موسیقی دوستو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امید ہے آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے سواگت ہے آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل کسان ایڈ بجر میں دوستو میں لے کر آ گیا ہوں گیا ہوں میں سچائی کے بعد یوریا کھا دنے سے کیا لاب ہوگا اور ہمارے کسان بھائی گیا ہوں کی فصل کو کس طرح سے منٹین کر سکتے ہیں اگر یوریا خاد گیا ہوں کی سچائی کے بعد دیں گے تو گیا ہوں کی سچائی کے بعد یوریا خاد دینے سے فائدہ آپ اس ویڈیو میں جانے لیں بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہی ہے کسان ایڈ بجر دوستو اگر آپ بھی گیا ہوں کی کھتی کرتے ہیں تو یہ ویڈیو جرور دیں گے اسکپ نہیں کریں دیکھئے اگر آپ گیا ہوں میں پہلی سچائی یعنی گیا ہوں کے بعد 20 سے 25 دن بعد آپ سچائی کرتے ہیں اور آپ نے سچائی سے پہلے یوریا خاد کھیت میں ڈالا ہے تو وہ یوریا خاد آپ کو اتنا اچھا ریجلٹ نہیں دے گا جتنا آپ گیہوں کی سچائی کے بعد یوریا خاد کا پریوک کرنگے تو ریجلٹ دے گا اب وہ دے گا کیوں مان لیجئے اگر آپ نے گیہوں کی سچائی کر دی گیہوں کی سچائی کرنے کے بعد اس کو پانی لگا دیا تو اس میں جتنے بھی ہمارے ویڈ ہوتے ہیں خربت بار ہوتے ہیں تو ان کی گروت بہت تیجی کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ بہت جلدی سے جم کر آتے ہیں تو اگر آپ یوریا خاد اپنی سچائی سے پہلے ڈال دیں گے اور آپ نے پانی لگا دیا ان کے اوپر سے تو آپ کے جو بیڈ شاید ہیں بیڈ ہیں وہ آپ کے جو خربت بار ہیں وہ ایک دم سے گروت کریں گے اور آپ کا جو گیاوں کی گروت ہے اس میں تھوڑی کمی آ جائے گی اور گروت آپ کے جو ویڈ ہیں جو خربت بار ہیں وہ زیادہ کر دیں گے اس لئے اگر آپ بعد میں ڈالیں گے تو ان کو اتنا جو ہے مایکرو نیوٹینس یا انہیں اتنا خاد فرٹی لارجس نہیں ملنگے تو آپ کے بیڈ گروت نہیں کرنگے اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا آپ کو گیاوں کی فصل میں یوریا خاد باد میں دینے کے بعد کہ آپ کا جو یوریا ہے وہ آپ کی فصل کو پورا مل جائے گا نہ کہ اگر آپ یوریا پہلے دے ہوگے تو مان لیجئے ہمارے کسان بھائیوں کو جو ہے ایک ساتھ پانی نہیں بھر پایا تو اوست کے کارم جو یوریا کا دانہ ہوگا یوریاوا رات میں اوست پڑے گی اور آپ نے اوست پانی نہیں دیا تو وہ پیغل کرے اوست پہ اوست کر پڑ کرے اور وہ اڑ جائے گا باتاور flavors چلا جائے گا اور اگر آپ اس کے بعد دیں گے سچائے کے بعد تو آپ کو پورا یوریا جو ہے وہ کہیں خراب نہیں جائے گا پورا یوریا آپ کا جو پلانٹس ہیں وہ لے لیں گے آپ کی جو فصل ہے وہ لے لے گی نہ کہ آپ کا یوریا خراب جائے گا تو یوریا جو ہے سچائے کے بعد ڈالنے سے فائدہ یہ ہوگا ہے تو ہمارا جو گہوں کی فصل ہے وہ یوریا کو پول روپ سے لے لے گی دوسرا ہمارے ویڈ جو ہیں جتنے بھی خرپت بار ہیں تو ان کی بردیوی کم ہوگی اور پھر اگر جیسے آپ مان لیجیے یوریا سچائے کے بات دے رہے ہیں تو آپ کو اس سمیں جو ہماری گہوں کی فصل ہوتی ہے تو اس سمیں اس میں جو ہے فٹا ہوتا ہے یعنی کلوں کا فٹا ہوتا ہے تو اس سمیں بہت جرورت ہوتی ہے سچائے کے بعد جب کلے فوٹتے ہیں تو ہمیں جو ہے یوریا کی بہت جرورت ہوتی ہے جیسے ہم یوریا ڈالیں گے تو یوریا کیا کرتا ہے نائٹروجن ہوتی ہے یوریا میں تو نائٹروجن کیا کرتی ہے نائٹروجن جو ہے پلانٹ کی گروت بڑھاتی ہے اس کا فٹا ہوتا ہوتی ہے تو جیسے آپ یوریا ڈکھیت میں ڈالیں گے آپ نے تو اس میں جتنے کلے ہوں گے وہ کلے فوٹنگے اور آپ کے جو ہے اس کی گیاہوں کی گروت بڑھے ہی تو اس کا فٹ آب زیادہ ہوا تو اس لیے اگر آپ پہلے ڈال دیں گے تو وہ فٹ آب نہیں کرے گا وہ اتنا اچھا آپ کو ریجلٹ نہیں ملے گا جتنا آپ جو ہے سچائے کے بعد یوریا ڈال کر ریجلٹ لے سکتے ہیں تو یہ ہوئی ہماری صاحب یوریا کی بات اور دوسرے یہ ہے اگر آپ یوریا سچائے کے بعد ڈالتے ہیں لیکن آپ یوریا سچائے کے بعد نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ مد ڈالیے آپ پھر کیا کریں پھر آپ یوریا کو جو ہے اسپری کر دیجئے یوریا کا اسپری کرنے سے آپ کو جو ہے بہت اس سے بھی اچھا جو آپ ڈالیں گے مطلب ایک چھٹکوہ بھی دیسے ڈالیں گے تو اس سے بھی اچھا فائدہ ملے گا ملنے والا ہے تو آپ یوریا کو جو ہے استعمال میں آپ کو سجیسن دوں گا کہ آپ پہلے نہیں کریں یوریا کا استعمال جو ہے آپ فصل کی سچائے پردھم سچائے کے بعد ہی کریں جب آپ کے کھیت میں آپ کی جمین جو ہے پیر کو سہرن لگائے یعنی پیر جاد ہے جس میں جمین میں نہیں بیٹھنے چاہیے تب آپ یوریا کا پریوک کریں نہ کہ آپ گیلے کھیت میں کریں جو آپ کا پانی بھر ہوا ہو نہ آپ جو ہے اس میں پہلے کریں سچائے سے پہلے سچائے سے پہلے کریں گے تو آپ کا جو ہمارا کرنٹ ہوتا ہے جو لائٹ وائٹ نہیں آتی ہے سمجھے رہتی ہے تو پورا یا تو جب کریں جو ہمارے کھیتنا سب میں پانی ایک ساتھ ہو جائے اور یہ جب کریں جب ہم سچائے کر لیں سچائے کے بات کریں تو ہمارے پورے خیت میں ایک سی گیل ہوگی ایک سی نمی ہوگی اور ہم اس کا پریوک کر سکتے ہیں جو ہمارا یوریا وہ خراب نہیں جاگا ہمارے جتنے پلانٹس ہیں وہ آسانی سے اس کو گھرڑ کر لیں گے کوئی بھی ہمارے یوریا خراب نہیں جاگا اچھی فصل ہوگی تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ہمارے چینل لائک کرنا